جب سپریم کورٹ نے نائنٹی ون کے ایک کو نا صرف اپھیلڈ کیا بلکہ کہا کہ بھارت کے سنبیدان کے بیسیس اکچر کا حصہ ہے اور اس کو پڑھ لیجئے اس کو پڑھ لیجئے اور میں تو کہہ رہا ہوں اور اور نہیں سنیے میں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف مغلوں تک مت رکیے وہ تو مغل تو پانسو سال چھسو سال ہے آپ اس سے پہلے ہزار سال چلے جائیے دو ہزار سال تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار چالی ہزار بلکہ میں تو ان لوگوں کہوں گا کہ بابا آدم کے زمانے سے شروعات کرتے ہیں چلیے کس سے ختم ہو گیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا میں یہ کہہ رہا ہوں اویسی ساپ پلیسز آف ورشیپ ایک کو ٹوٹل گلت پڑھ رہے ہیں اس کا قارن یہ ہے کہ پلیسز آف ورشیپ ایک آپ میری جوڈیشل رمیڈی لیتا ہے وہ اسے بیسک سٹرکچر کی بات کر رہے ہیں نا تو رائیٹ تو جوڈیشل رمیڈی تو اسے بیسک سٹرکچر ایل چنڈر کمار فائف جیچز آف دی سپریم کورٹ میں یہی کہا گیا ہے کہ آپ کسی کا کورٹ جانے کا حق نہیں چھین سکتے ہیں کسی سے کورٹ جانے کا حق نہیں چھین سکتے یہی کارٹ میں کہا جاتا ہے جو پوجہ سل قانون 1991 ہے اس میں کچھ لوگوں کے سوال بھی لیں گے لیکن اس سے پہلے میں چونکہ آپ کی بات آدھوری رہ گئی تھی آپ نے پیار والا آفر دیا ہے اس کو یہ سویکاریں گے نہیں سویکاریں گے مجھے پتہ نہیں لیکن جب ماملہ کورٹ میں ہے کیا اس طرح کا دعویہ سیدھے اسے شیولنگ کہہ دینا آسا ہے دعویہ کہیے چیسے وہ فبارہ کہہ رہے ہیں ان کو بھی دعویہ کہنا چاہیے کیا غلط نہیں فبارہ ہو ہی نہیں سکتا ننڈی کے فبارے کی طرح موں کر کے نانے کی پلاننگ کر رہے ہیں آپ یہ سوچیں ہم یہ پلانے اور جس سمیں وہاں پر یہ دعویہ کر رہے ہیں کہ ہوں وہاں یہ جاتے ہیں یا وہ کیا نام جس نے وہ مسجد بنائی آپ ایک بات بتائیں اس سمیں میں فبارے ہوتے بھی تھے کیا اس سمیں لائٹ ہوتی بھی تھے کیا ہمیں ایک سیکنڈ دیکھیں ہمیں دیں گے گیان ہمیں گیان ایک سیکنڈ سن لیجی ہمارے لوگوں کو گیان ہم دیں گے یہ ہمارا دکار ہے آپ اپنے لوگوں کو دیجی ہمیں کوئی پرولم نہیں جس سیکنڈ ہمارے لوگوں کا ہمارے نندی جی ادھر مو دیکھ کر رہے ہیں ادھری ان کی چھبی ہے سب جانتے ہیں تو تب سے لے کے آج تک کوئی پرولم ہی نہیں ہے یہ تو شد ہے کہ وہ جگہ ہماری ہے رہی بات رکھنے کی تب تک یہ ابھی میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ دوسری مسجد نہیں جانے دیں گے اپنے کبھی ان لوگوں کے دلوں پہ ہاتھ رکھا ہے جن کے پہنٹالیس ہزار ماندر توڑے گئے ہوں جن لوگوں کے پوجہ اس تھلوں کو پہنٹالیس ہزار توڑے گئے ہوں اور تب سے لے کے ہم لوگ برداس کر رہے ہیں کھائی کلیے بھائی چارہ بھائی چارہ بھائی چارہ ہم بھائی چارے کی آج بھی بات کر رہے ہیں آپ کاسی چھوڑ دیجئے بھائی چارے گناتے آپ مترہ چھوڑ دیجئے بھائی چارے گناتے جہاں جہاں قرآن میں آپ کی جگہ ہیں ہم سے لے لیجئے بھائی چارے گناتے جہاں بید اور پرانوں میں ہے وہ دے دیجئے ہم کو بھائی چارے گناتے ہم نے آپ لائیے گلے لگائیں گے پیار سے کوئی برائی نہیں ہے لیکن نہیں یہ سارا بھائی چارہ ہمارے لیے ہے گنگا جمنہ تہجیب ہمارے لیے ہے ان لوگوں کے لیے ہم چارہ ہیں یہ کھاتے جائیں گے اب تک کھا لیا اب نہیں چارہ بنیں گے اب ہم کانون کے ایم آدھیم سے صحیح لیکن جو ہمارے دیوی دیو داؤں پر اتیاچار ہوا ہے ہماری بھاوناوں پر اتیاچار ہوا ہے یہ سارے ہندوستانیوں کے لیے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں انجنا جی یہ جی ہے کوئی مجھ سے کہے کہ میں آپ کے موہ پہ کھلا کرنا چاہتا ہوں ان میں سے کوئی ہے جو اگری ہو جائے میں پانی بھر کے ان کے موہ پہ کھلا کرنا چاہوں یہ کوئی مانیں گے مجھے آپ یہ سو سے نکال دیں گی لیکن اگر ایک پرسنٹ بھی وہاں ہمارے دیوتا ہوئے سبجی ہوئے وہاں جا کر یہ لوگ پیٹ دھوتے ہیں وہاں جا کر یہ ہاتھ دھوتے ہیں اور اگر ایک پرسنٹ بھی وہاں ہمارا دیوتا ہوا تو کیا ہوگا ایک سکنڈ ان سے پوچھیں ان کی مسجد میں ترسول ہوتا ہے ان سے پوچھیں وہاں سنکھی کوئی ہوتی ہے وہاں پر اوم یہ لوگ بناتے ہیں اپنی مسجدوں میں ہر جگہ کہیں ہوتا ہے کیا چکی میں چکم چلی والے ڈیبیٹ نہیں میں تتھیوں کے ساتھ بات کرتا ہوں اس لیے اکبار پیپر بھی لے کیا ہے دیکھیں یہ بھی ایچو بنارس ہندو یونیورسٹی کے بھارت کلا بھون میں شاہی دستاویج رکھا میں بھارت کلا بھون کوئی بھی جا سکتا ہے بھی ایچو اور یہ خبر چھاپی ہے دینک جاگرہ نے سترہ دسمت دو در پانچ کو اس نے کہا کہ اس کی اندر ایک اور انجیب کا ایک شاہی فرمان رکھا ہوا ہے جس کا انہوں نے انواد بھی ہندی میں کیا بی ایچو کے اندر بنارس ہندو یونیورسٹی اور صاف طور پر لکھا ہے کہ اور انجیب کا تھا فرمان کاشی میں مندر نہ توڑے یہ بنارس ہندو یونیورسٹی کے اندر ہے بندوں یونیور یا جامیہ کے اندر نے میں تکھلے آئیے میں تکھلے آئیے بھائی تکھلے کو ریبٹم تو آپ پھر تکھلے کے ساتھ میں کچھ کہہ کرے گا یا آپ نے کار دیا کہ میں نے کہا کہ ان کے سوال کا جواب دیجئے ہیں یہی حقار آپ لوگ ان کے سوال کا جواب دیجئے ہیں میں جوابی تو انہوں نے سوال پوچھے انہوں نے کہا کہ کسی مسجد میں کیا ترشول ہوتا ہے انہوں نے پوچھا کہ کیا ایسی جگہ پر وضو کرنے کی مانگ رکھنی بھی چاہیے میں جواب دیجئے دیکھئے چونکہ اتحاس کی آپ بات کر رہے ہیں ابھی ایک اتحاس تو میں نے بتا ہے دوسرا کہ اکبر نے جو پندرہ سو پچاسی میں جو وشونات ٹیمپل کے جو جینردوھار کی جو بات کی تھی سنیے سامنے ایک سروے آیا تاریخ میں لکھتا ہے تاریخ میں لکھتا ہے تاریخ میں لکھتا ہے وہ اکبر کے دین ایلہی کا مرکز تھا اور دین ایلہی کے مرکز میں اکبر نے ہندو پرتک چنلوں کا اور مسلم پرتک چنلوں کا دونوں کا استعمال کیا تھا اس کا ایک مسلم چین ہندو چین اور کریشن عیسائی کا بھی چین ہے آپ نے کہا کہ وہاں پہ شیبلنگ ابھی ثابت نہیں ہوا اگر وہاں پہ شیبلنگ ثابت ہوا تو گنگا سپریم کورٹ نے مسجد کے بارے میں کچھ نہیں کہا مسجد میں تو کہا نمازی پڑھیں اور کہا کہ جانبوچ کے نہیں سمجھا میں سمجھ لیا ابھی تک سروے میں ابھی تک سروے ریپورٹ میں جو وشال سنگھ جو اوفیشال ریپورٹ ہے سروے ریپورٹ مجھے ایک بات بتا دیجے سروے ریپورٹ میں بلکل سروے ریپورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ بیچ میں 65 ایک ساتھ مت بولیے روبینا خان نے یہ کہا نا کہ اگر یہ ثابت ہوتا ہے دکھ رہا ہے سامنے کلاکرتیاں ہیں شیبلنگ ہے ہمیں ابھی تک سروے ریپورٹ کے بنیاد پر اگر وہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعے میں وہ شیبلنگ ہے اور سپریم کورٹ یہ کہہ دے عدالت یہ کہہ دے کہ نہیں وہ چیز ہندووں کو ساپ دینی چاہیے دل سے ساپ دیں گے جو ریپورٹ آیا بیٹا اس نے میں نے کہا پبلک محل بنایا جا رہا ہے اور ٹرائل تو ابھی میڈیا میں چل رہا ہے جو ریپورٹ آیا اسی پر میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے بھی ڈیف کی ناندہ ڈھاکور جی نے کہا کہ آپ اپنا رکھ لیجے قرآن والا اور ہمیں ہمارا جو گیتہ سب میں لکھا ہے آپ وہ سب ہمیں دے دیجئے ٹھیک ہے جیسے انہوں نے کہا لیکن وہ تو آپ کریں گے نہیں کیونکہ ہم سے ہارناک کے فطرت ہو چکی ہے کیونکہ آپ جیسے بھی تتھیوں میں بات کر رہے ہیں آپ ابھی اتحاس کی بات کرتا ہے ابھی اتحاس اٹھالو بابری کا کیس ہوا آپ ہمیشہ ہارے ہیں میرا سوال ہے ہارنے میں آپ کو مزا کیا ہار ہے ہمیں آپ کو بتا ہمیں کوٹ کے ہمیں کوٹ کے پروسیڈنگ میں جو ہے نا آستھا میں بھروسہ اس لئے کوٹ میں تائے ہوتے ہیں اور اتحاس میں ہارنے کی بات نہیں ہے اگر آپ قرآن پہ جائیں گے تو پورا ملک جو ہے یہ خدا کا ہے پرماتوا کا عشور کا تو قرآن سے آپ لے لیجئے پھر قرآن سے لے لیجئے جیسے کہ ہندو کے مندروں کو توڑ کر مزدیتیں بنوائی گئیں اس کے بعد آپ یہاں پہ کھڑو کے ان کے جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں تو آپ لوگ ایسے کامے کیوں کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بعد میں جسٹیفیکیشن دینی پڑے سب کے سامنے ٹھیک ہے آپ لوگ نے مغلوں پر انہوں نے ہاں یہ جسٹیفیکیشن ہاں وہ بچی بھائی کہتے ہیں پروکتہ بنجھے جیسے کہ آج تک کی ایک ریپورٹ میں دکھایا گیا تھا کہ وہاں پر پان کے پتے اور گھنٹی پائی گئی ہے آپ ایسی ایک مسجد بتا دیجئے جہاں پہ ایسا پایا جاتا ہے تاج محل کی مسجد جا کے دیکھیں اندر اس تاج محل کے بغل میں جو مسجد ہے ریڈ کلر کی مسجد کبھی آپ لوگ گئے ہوں گے اس مسجد میں بھی کمل کے پھول کے پھول بنا رہے ہیں اس لئے پھول مت بننا